سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خرید سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و قرم شادہ و باد ہستا مسکراتا رکھے آمین اور آپ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھے آمین سممہ آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن دمپخت کی ریسپی کو شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیں آئیں اس کو بنانا شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں چکن دمپخت بنانے کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے اس میں میں نے جو ہے چار سے پانچ آلو لے کے ان کے سرہ دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں نے چار سے پانچ ٹرماتر لے کے اس کو بیچ میں سے یوں کٹ کر لیا ہے جو ہے دو پیاز لے کے ان کو اس طریقے سے بیچ سے کٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ لے لی ہیں ساتھ سے آٹھ ہری مرچے یہ مائلڈ والی ہیں ساتھ میں میں شامل کر رہی ہوں اس میں جو ہے یہ کالی مرچے ہیں میرے پاس ٹو ٹی سپون زیرہ ہے ٹو ٹی سپون ساتھ نمک استعمال کروں گی اور ساتھ تھوڑا سا ادرک اور لہسن میں نے لے کے اس کے ٹو پیسز کٹ کر لیا ہے میں ایک جو ہے کہ دو دو پیس بنا لیے اس طریقے سے اور میں اس میں شامل کروں گی ویجرے بل کو گھیں گا آپ اپنا من پسند کوئی بھی کوکنگ آئل سے اس کو بنا سکتے ہیں اور میں اس کو بنا رہی ہوں پریشر ککر میں آپ چاہیں تو اس کو جو ہے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلے آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں چکن کی لیئر کو بچھا دیتی ہوں پریشر ککر میں تو یہ جو ہے میں نے بچھا دی لیئر اپنے چکن کی چکن کی لیئر بچھا دی اور یہ جو ہے اس کے اوپر میں ہلکا سا نمک جو ہے سپرنکل کر رہی ہوں اب اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم بچھا دیلے اپنے آلو کی لیئر تو یہ تمام آلو کی لیئر میں بچھا دیتی ہوں آلو کے بعد یہ اس میں جو ہے میں لہسن اور یہ ادرک کو بھی شامل کر دیتی ہوں تو یہ جو ہے اب اس میں پیاز بھی میں نے شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے ٹماٹر بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم ہری مرچوں کو بھی اس پر شامل کر دیتے ہیں اسی طریقے سے ملتے پانی ایک کپ جتنا میں نے پانی شامل کر لیا اور اس میں جو ہے تی تری فور کپ جتنا میں آئل شامل کرتی ہیں تو یہ جو ہے اس میں ہم آئل شامل کر دیتے ہیں اور اب جو ہے پریشر ککر بند کر کے جب اس میں پریشر آئے گا تو بلکل لو ہیٹ پہ رکھیں آپ اس کو جو ہے دس سے پندہ میٹ تک کر لیں تو اب جو ہے میں الیکٹرک میں بنا رہی ہوں تو جب اس کو یہ دن ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہتی مزیدار دم پوف بند کے تیار ہے میں نے اس کو ہلکی سا شوڑے والا رکھا ہے آپ چاہیں تو بلکل اس کو ڈوائے رکھ سکتے ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزیدار جو ہے چکن دمپک بن کے تیار ہے میں نے اس کو چکن میں بنایا ہے آپ چاہیں تو مٹن اور بیپ میں بھی اسی طریقے سے اس کو تیار کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پساندائی ہوگی اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پساند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی ڈھیلو دعوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو سواتا کے لیے لہا پیز